نیشنل سیکوریٹی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک تالبان کی بڑھتی ہوئی دہشت گرد کارروائیوں کو روکنے کے لیے سخت فوج اقدامات کے اعلان کے بعد تحریک تالبان نے پیپرس پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹی بی بھی برسر اقتدار مسلط کردہ ٹولے کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے اگر یہ دو جماعتیں اپنے موقع پر ڈٹی رہیں اور فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ سے نہ اترا تو پھر ان کے سرکردہ لوگوں کے خلاف کارروائیں کی جائیں گی تحریک تالبان پاکستان کے ترجمان محمد خورسانی کی جانب سے نون لیگ اور پیپرس پارٹی کے نام جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ تحریک تالبان کا جہادی میدان صرف اور صرف پاکستان ہے اور ہمارا حدف ملک پر قابل سیکورٹی ادارے ہیں جو مغرب کے ایمہ پر پاکستان کے خلاف مختلف مقاصد کے لیے برسر پہکار ہیں خورسانی نے کہا کہ کافی عرصے سے ٹی ٹی پی نے کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی مگر بدقسمتی سے پی ڈی ایم حکومتی اتحاد کی قیادت پر امریکہ کا جادو چل پڑا ہے یاد رہے کہ چند روز پہلے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی نے تالبان دہشتگردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق کیا تھا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ مشکلات کے بعد حاصل کیا گیا امن خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں اس نیشنل ایکشن پلان پر بھی موسر عمر درامت یقینی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا جو دوہزار چودہ میں تحریک تالبان کی جانس سے پشاور اے پی ایس سکول پر حملے کے بعد ترتیب دیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت تحریک تالبان کے خلاف ملگیر فوجی کارروائیاں شروع کی گئی تھی جن کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے سرکردہ لیڈر سرط پار افغانستان چلے گئے تھے تاہم عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل فیض حمید کی زیر قیادت تحریک تالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا جن کے نتیجے میں آج تالبان جنگجو پاکستان واپس پہنچ کر دوبارہ سے دہشرت گردی شروع کر چکے ہیں دوہزار بائیس کے اختتام پر حکومت پاکستان کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے تحریک تالبان ملک بھر میں سیکورٹی فوزز کے خلاف حملوں میں تیزی لے آئی ہے اس سلسلے میں تازہ ترین واقعہ تین جنوری کو خانیوال میں دو آئی ایس آئی افسران کا دندہار قتل ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان پر کڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ان تالبان کو پاکستان واپس لائے جنہوں نے پشاور میں سکول پر حملہ کر کے سو سے زائد معصوم بچوں کو قتل کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت دہشت گردوں کے آگے جھکنے کے بجائے ان کا قلعہ حکومہ کرنے پر یقین رکھتی ہے تاہم اب تحریک تالبان کے ترجمان محمد خورسانی نے ردی عمل دیتے ہوئے بلاول بھٹو اور شہباز شریف پر کڑی تنقید کی ہے اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی ہے ٹی ٹی پی ترجمان نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے نجانے کیا سوچ کر امریکی خوشنودی کی خاطر ٹی ٹی پی کے خلاف تبلی جنگ بجا دیا ہے انہوں نے ایسا کر کے اپنی پوری جماعت کو جنگ میں دھکیل دیا ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا ذکر کرتے ہوئے محمد خورسانی نے کہا کہ اگر یہ دو پارٹییں اپنے موقع پر ڈٹی رہیں اور فوج کی غلامی کا نشہ ان کے دماغ سے نہ اترا تو پھر ان کی قیادت کے خلاف کاروائیاں شروع کی جائیں گی تحریک تالبان کے ترجمان نے حکومت کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی عوام حکومت کے سرکردہ رہنماؤں کے قریب جانے سے اجتناب کریں تاکہ وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں ٹی ٹی پی کے ترجمان نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ موصوف نے امریکہ کو اپنی ماں کا درجہ دے دیا ہے بلاول نے اس بڑی ماں کی محبت میں آپے سے باہر ہو کر ٹی ٹی پی کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کیا جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا خورسانی نے کہا کہ بلاول ابھی کم سن ہے اس بیچارے نے ابھی جنگ کی قیفیت کا مشاہدہ نہیں کیا ترجمان نے مذہبی قیادت سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی میں آپ لوگوں کے خلاف کسی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے خلاف سرگرمیوں سے پرہز کریں ہم چاہتے ہیں کہ مجاہدین اور مذہبی جماعتوں کے مابین جنگ کی بجائے ہم آہنگی ہو اور ہم مل کر نظریہ پاکستان کے حصول اور ملک کے اندر امن و امان کو یقینی بنانے کی کوشش کریں نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا